اور یہ دونوں عادتیں انفرادی اور اجتماعی نظام کی بربادی کا سبب ہیں انسان انسانیت سے نکل کر درندگی پر اتاراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے ہمارے معاشرے کو اس آفت سے پاک فرمائے صلو اللہ علیہ وسلم میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدید دین و ملت فروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان سے پوچھا گیا کہ جو شراب پیئے وہ کیسا آپ نے سا چوٹ بلا جواب ارشاد فرمایا چنانچہ آپ فرماتے اللہم محفظنا مسلمین برحمتکا یا ارحم الرحمین یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ اپنی رحمت کے ساتھ اے بہتری رحم فروانے والے پھر فرماتے شراب حرام پشاب کی طرح ناپاک اور اس کا پینہ سخت گناہ کبیرہ اور پینے والا فاسق فاجد ناپا بے با مردود و معلعون مستحیق عذاب شدید اور عقاب علی کتنی دانٹ بلائیے میرے آقا عالی عزت امام اللہ علیہ وآلہ 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 فرمائیے یعنی شراب بنانے والے بنوانے والے پینے والے اٹھا کر دینے والے اس پر جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جائے پیلانے والے اور بیچنے والے اس کی کمائی کھانے والے خریدنے والے اور خرید کر خرید کروانے والے یعنی اس طرح کئی ایسے شخصوں پر لعنت فرمائی اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آئے کہ شراب پر اسے پینے والے پر پلانے والے پر خریدنے والے پر بیچنے والے پر بنانے والے پر بنوانے والے پر اٹھانے والے پر اور اٹھوانے والے پر سب اوپر لعنت فرمائی گئی ہے ایسی صحبت پر بیٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے جہاں شراب پی جاتی ہو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا کچھ ابھی کچھ نہیں ہوگا کل پرسو ترسو ایک نہ ایک دن تو ہوئی جائے گا اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے برے کی صحبت برا بناتی ہے نمازی کی صحبت نمازی بنائے گی بے نمازی کی صحبت بے نمازی بنائے گی اور جو شراب سے چھٹکارا چاہتے ہیں بہت وقت جب نشاہ ہوتارتا ہے تو یہ مشاہدے کی بات ہے کہ وہ اب میں نہیں پیوں گا آپ تو اتر گئی ہے اور ابھی طلب ہو نہیں رہی ہے ابھی آپ کہہ رہے کہ میں نہیں پیوں گا لیکن چندی دنوں کے بعد اسی دن رات کو دن کو کسی وقت بھی آپ پی لیتے ہیں وجہ آپ کی صحبت جو ہے نا وہ آپ پر شراب پلا رہی ہے اگر شراب بھی واقعی شراب سے توبہ کر کر اسے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس صحبت کو چھوڑ دے جس صحبت کے اندر شراب پی جا رہی ہے اس ماحول کو چھوڑ دے جس ماحول میں جو ماحول تھے شراب کی طرف بلا رہا ہے دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں باقاعدہ روکا گیا کہ فواحش کے قریب مت جاؤ ایک تو ارشاد ہے کہ زینہ کے قریب مت جاؤ ایک ارشاد ہے فواحش کے قریب مت جاؤ جمع ہے جہاں مطلب کہ قولی فعیلی جو جو فاحش چیزیں ہیں افعال ہیں اقوال ہیں ان کے قریب مت جاؤ یہ ہمارے اسلام کو حسن ہے کہ ایک فواحشی نہ کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے وقت اسلام وہ حسی وہ دلکش اور وہ خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام کرنا تو دور کی بات ہے اس کے قریب جانے سے رکھتا ہے اسی فلمیں نہ دیکھیں فلمیں تو ویسے ہی نہ دیکھیں درامیں نہ دیکھیں اس طرح کے ذرائع ابلاغ کے جو ذریعے ہیں ذرائع ابلاغ جس کے وجہ سے یہ ساری بربادی اور برائیاں پھیلتی بھی کئی نوجوانوں کو شراب قادی بنانے میں اگر میں کہوں کہ فلموں کا ہاتھ دے تو شاید ایک تعداد ہے جو اپنے کو ووٹ دے گی کہ بات سمجھ نہیں آتی ہے وہ اس میں فیل ہو گیا تو شرابی بن گیا اس میں فیل ہو گیا تو شرابی بن گیا یہ ہو گیا تو شرابی بن گیا ماں نے مارا تو شرابی لی باپ نے مارا شرابی لی فلمیں دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر یہ بس وہ ہاتھ میں دیکھتے اس کی شراب کی بوتل ہے اور یہ بھی شرابی بن جاتا ہے نوجوان اب بھلے اس کے ہاتھ میں شرابی بن جاتا ہے نوجوان اب بھلے اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو آپ کو یہ کہو شراب کی بوتل ہے اور یہ علانت لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جنہاں غم ہو گیا یہ ایک غم دور کرنے کے لئے اسے ناجانے شراب جو تھے دس گھم اور پال لیتا ہے تو شراب غم دور نہیں کرتی شراب غم میں اضافہ کرتی ہے اللہ کی ناراضی کا سبب ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے صلو اللہ الحبیب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں سے کچھ لوگ کھاتے پیتے اور کھیلتے کھوٹتے رات گزاریں گے یعنی رات کسی حصے میں بھی اپنے خالی کو یاد نہیں کریں گے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بڑی غور سے سواج تو سنے جن کی راتیں گانے باجوں میں تفریق آؤں میں اللہ کے نافرمانیوں میں گزرتی ہیں خواہ وہ مہندی کے نام پر ہو ولی میں کے نام پر ہو نکاہ کے نام پر ہو مہندی کے نام پر ہو کسی کے بھی نام پر ہو یا کیکے کے نام پر ہو تو غزل کا پورام ہو رہا ہے تو جناب وہ کنسٹ ہو رہا ہے تو وہ موسیقی کیا چل رہا ہے تو وہ ناچ گانے کا ترقیب چل رہی ہے تو جو بھی سران کے یا دیگر شراب میں جوے میں یا اس طرح جو اللہ کی نافرمانی میں رات گزارتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اس روایت کو سنے گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت میں سے کچھ لوگ کھاتے پیتے اور کھیلتے کتے رات گزاریں گے رات کے کسی حصے میں اپنے خالق و مالک اللہ عزو جللہ کو یاد نہیں کریں گے پھر صبح اس حالت میں کریں گے کہ ان کے چہرے بندروں اور سوروں کی صورتوں میں بدل چکے ہوں گے اور زمین میں دھسنے اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا شکار ہوں گے حتیٰ کہ دوسرے لوگ صبح و بیدار ہوں گے تو کہیں گے آج رات پھلاں کبیرہ زمین میں دھسا دیا گیا اور آج رات پھلاں خواہ شک کا گھر زمین میں دھس گیا ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسیں گے جیسے قومِ لوت کے کبیروں اور گھروں پر برسے تھے اور ضرور ان پر خیر و برکت سے خالی ہوا چلے گی جس نے قومِ آگ کو ہلاک کر ڈالاتا اور وہ ہوا قومِ آگ کے کبیروں اور گھروں پر چلی دی اس امت پر ان عذابوں کا آنا کس وجہ سے ہوگا ارشاد ہوا